اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمران ڈائیو روز فورس سکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہاں جی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ملٹری اور پی ایف کالجز کے لیے آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہی کہ ہم کس کلاس کے لیے اور کس ایج کے لیے بات کریں تو جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں وہ تمام صرف ایج کلاس میں بچوں کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کو جولائی کے بعد ان کی ریجسٹریشن سٹارٹس ہو جاتی ہیں اور اکتوبر میں ان کے پیپر ہوتے ہیں یا کچھ کے نومبر میں پیپر ہوتے ہیں اور پھر آہستہ ہستہ فائنل جو سیلیکشن بچوں کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ انٹرویو اور پھر میڈیکل ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے اپریل میں ان کی جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپریل کے اندر اپریل دوہزار بائیس جو اس سال اپلائی کریں گے ان کی اپریل دوہزار بائیس کے اندر ایج بارہ اور چودہ کے درمیان ہونی چاہیے نہ اس سے کم ہونی چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہ کلاس سیون میں پڑے ہونے چاہیے اور اپریل تک ان کی جو کلاس سیون ہے وہ انشاءاللہ یقیناً پاس ہو جائے گی تو وہ پھر ایٹ میں ان کو کریڈ کالجز والے لیں گے اگر آپ بھی ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور مختلف ملٹری اور پی ایف کالجز کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ابھی رابطہ کریں آپ کو آگے ڈیٹیلز دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی تقریباً اکیس سال سے بچوں کو پاکستان کے جو مختلف ملٹری اور کریڈ کالجز ہیں ان کے لیے تیار کر رہی ہیں اس ٹائم بے شمار بچے ان کالجز میں بھی پڑھ رہے ہیں ملٹری کالج جیلم مری حسن عبدال لوڈپا سرگودہ اس کے بعد پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس میں بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی اور پاکستان ائر فورس اکیڈمی ریسالپور میں تو اگر آپ بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ملٹری کالجز میں کیرٹ کالجز میں تو آپ ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں تیاری کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں اور وہاں پر تیاری کریں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر تیاری کریں سب سے پہلے آپ کو اکیڈمی کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اب جیسے ہائیبروز فورس سکول اینڈ اکیڈمی ہے اب اکیڈمی جوائن کرنا کیوں ضرور ہے دیکھیں کمپیٹیشن اتنا سخت ہے کہ ہر بچہ اکیڈمی جوائن کر رہے ہیں اکیڈمی سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اکیڈمی سے فائدہ یہ ہو رہا ہے ہائیبروز فورس اکیڈمی کی بات کروں تو ہم اکیس سال سے بچوں کو تیار کریں اب اکیس سال کا جو ایکسپیرینس ہے جو جہاں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح کا پیپر آتا ہے پیپر کہاں سے آتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پیپر لازمی نہیں ہے کہ جو آپ نے پڑھائی کی ہے وہی سوال وہی بک اسی کے اندر سے آئے ہاں کنسپٹ آپ کا انہی بک سے ہوگا لیکن وہ آؤٹ آف کورس بھی دیتے ہیں بعض دفعہ ویلیوز چینج کر دیتے ہیں سوال ڈیفرینٹ ہوتا ہے اگر بچے کو کنسپٹ آتا ہے تو وہ کر سکتا ہے تو ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کس طرح کا پیپر آتا ہے اور پچھلے سال کون سے سوال آتا ہی تھے کس جگہ سے کون سے چپٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں سے زیادہ سوال آتا ہے کس کالج میں کون سے چپٹر امپورٹنٹ ہیں یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ایف کالجز میں کس چپٹر سے زیادہ آتا ہے اور ملٹی کالجز میں کن چپٹر سے زیادہ آتا ہے بہرحال ایک یہ ایکسپیرینس ان کو ملتا ہے پھر یہاں پر ایک محول ہوتا ہے پڑھنے کا اب جیسے ہم ہائی بروس فورسل سکول ایکیڈمی ہوسٹل فیسلیٹی دے رہے ہیں اب یہاں پر صبح بھی بچے آ رہے ہیں جو ہمارے ہوسٹل کے بچے ہیں وہ صبح بھی کلاس لے رہے ہیں پھر ان کو بریک ہو رہی ہے درمیان میں پھر وہ شام کی پھر کلاس لے رہے ہیں پھر ہر وقت ٹیچر ان کے پاس ہے تو ہر وقت ہم بچوں کو موٹیویشن دیتے رہتے ہیں ان کو ٹپس دیتے رہتے ہیں کہ بیٹا اس طریقے سے آپ نے وہاں پر پیپر اٹمٹ کرنا ہے یہ والا جو بیٹا ہم کوسچن پڑھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے بیٹا یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹن ہے تو اس سے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر محول کی میں نے بات کی کہ سارے یہ بچے سب کا مقصد اے کی ہے سب جو ہے وہ ملٹری کالجز میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں لیکن جب یہاں پر آ کر وہ اگٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سب کا جو مائنڈ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے کہ ہم نے ملٹری کالجز میں پاس ہونا ہے اور اس کا ٹیسٹ کلیر کرنا ہے پھر یہاں پر ان کو مختلف قسم کی ڈریلز کروائی جاتی ہیں ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں تو اس سے وہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور جو آرمی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈریلز ہیں وہ کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کا آرمی کی طرف اور شوق بڑے پھر ہمارے جو نیفارم ایسا ہے کہ بچے وہ پین کر بھی ان کو اچھا لگتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا ڈریس پینا ہے محول کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اب اسی طرح دیکھیں پاس پیپر اب ایکس سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے ہر سال بچے جاتے ہیں کچھ کالجز صرف ملڈری کالج مری ہے یا کچھ کالج اور ہیں جو کہ اپنا پاس پیپر جو اپنا پچھلے سال کا پیپر ہوتا ہے وہ ویب سائٹ پر اپنی دیتے ہیں لیکن میکسیمم کالجز اپنا جو پیپر ہے وہ شو نہیں کرواتے لیکن جو ہم چونکہ اس کام میں تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے وہ پیپر کو کچھ کر کے ہمارے پاس وہ پیپر آ جاتا ہے ان کو ایڈیا ہو جاتا ہے پچھلے سال کے آیا تھا اس سے پچھلے سال دو تین چار پانچ سالوں کا جب ان کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو کافی زیادہ اس سے ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر اسی طرح ہم پیپر یہاں پر لے رہے ہوتے بچوں سے جیسے ایک گھنٹے کا پیپر ہے تو وہ ان کو ہم سکسٹی منٹس دیں گے اور وہ پیپر دیں گے اور بچے سال کریں گے ایک تو یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے پھر جب وہ وہاں پر پیپر دیتے ہیں تو ان کے لئے ڈیفرنٹ نہیں ہوتا جیسے سنڈے کو پیپر تھا تو سیچڈے کو یا فرائیڈے کو ہم نے ان سے وہی پیپر لیا اور اس سے اسی ویک میں ہم نے دو تین پیپرز ایسے ان سے لیے اب وہ ان کو ان پیپرز کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اگر ایک سکول ہے اگر بچے گھر میں ہی اپنی کلاسز کمپلیٹ کر سکتے ہوتے اور میٹرک کر سکتے ہوتے پرائیویڈ جیسے بچے کرتے ہیں تو پھر یہ سکول کیوں کھلے تھے تو یہ سکول پر بند ہو جاتے ہیں سارے بچے گھر بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں تو ایک وجہ ہے کہ جو سکول ہیں ان میں ایک ترتیب ہے بچہ ون سے سٹارٹ کر کے میٹرک تک وہاں پر جاتا ہے وہاں پورا ایک ڈسپلن ہے وہاں ماحول ایک بناو ہے بچہ وہاں پر جا کر پڑھائی کر اسی طرح یہ جو اکیڈمیز ہیں جو ہمارا سکول ہے ہمارا مقصد بھی ہے یہ بچوں کو تیاری کروانا ہم اسی وجہ سے فف سے لے کر میٹرک تک بچوں کو لیتے تاکہ جو بچے فف میں آرہے ہیں ان کو ہم فف سے ہی تیاری شروع کروا دیں ملٹری کالجز کی کیونکہ کمپیٹیشن دن بدن اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے اکیڈمیز ہیں مختلف اکیڈمیز ہیں پھر بچے ہیں اور بچے بھی اتنے ماشاءاللہ لائک ہیں کہ اپنے سکول میں یہاں پیرنٹ ساتھیں بتاتے ہیں کہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں پرسنٹیج اچھی ہے پوزیشن لے رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا بچہ جو گھر بیٹھ کر تیاری کر رہا ہے وہ ایک ایسے بچے کے ساتھ یا ان بچوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جو اکیڈمیز میں تین سے چھ ماہ لگا چکے ہیں یا ایک سال لگا چکے ہیں جن کو ایک سال کے اندر اتنے ٹپس دے دی جا چکی ہیں اتنے پیپرز وہ کروا چکے ہیں ان کو ٹیچرز جو انسٹرکٹرز ہیں کہ وہ ان کا اتنا ان کے پاس نالج آ چکا ہے کیریٹ کالجز کے بارے میں تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے پھر ہمیں ہر کالج کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کس کالج کا کیا سلیبس ہے ہر کالج کا ڈیفرنٹ پیپر پیٹرن ہے ڈیفرنٹ سلیبس ہے تو ہم بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ اس کالج کا یہ طریقہ کار ہے اس کا یہ پیٹرن ہے اس کا یہ یہ کوسٹن یہ والا جو کوسٹن ہے یہ پچھلے سال آیا تھا یہ دو سال پہلے آیا تھا یہ فلان کالج میں آیا تھا تو اس وجہ سے بچوں کو کافی ہیلپ ملتی ہے دوسری بات بہت سارے ہمارے پاس پیرنٹس اس سال آئے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پچھلے سال بچوں کو خود اپلائی کروایا خود تیاری کروایا گھر میں لیکن وہ انفورچنیٹلی پاس نہیں ہو پائے اس وجہ سے وہ اب اکیڈمی میں آئے تو دیکھیں اپنا وقت مت ضائع کریں جہاں بھی آپ کو آسانی ہے وہاں اس اکیڈمی سے رابطہ کریں اور اپنی تیاری شروع کر دیں آپ کی طرح کہ جو باقی بچے ہیں وہ اس ٹائم محنت کر رہے ہیں پورا دن رات لگا کے وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ ان ہنڈرڈ سٹرونٹس میں جو کہ ملٹری اور پی ایف کالجز والے سیلیکٹ کریں گے ان سیٹس میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے محنت چاہیے بیٹا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی گائیڈ لیں اور وہ ایک مہینے کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر تیار کر کے آپ کیڈٹ کالجز کا ٹیسٹ دینا ہے اور میں پاس ہو جوں گا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے محنت آپ کو کرنی پڑے گی اور ان بچوں میں آنے کے لیے آپ کو انہی جتنی محنت چاہیے تو جو مجھے لوگ راولپنڈی سے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہاں فیزیکلی آ سکتے ہیں اور وہ مارننگ ایوننگ کی کلاسز لے سکتے ہیں جو شہر سے باہر سے دیکھ رہے ہیں مجھے راولپنڈی کے باہر سے ان کے لیے ہوسٹل فیسلیٹی ہے یہاں پر ایک پراپر ڈسپلن کے ساتھ ماحول ہے بچے صبح سکول جاتے ہیں اس کے بعد ان کا جو بھی ہے لنچ ہے پھر ان کی پرپ ہے پھر ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں سپورٹس ہیں جس سے وہ ایکٹیو بھی رہتے دیکھیں جب یہ جو آن لائن کلاسز ہیں آپ خود سوچیں آن لائن کلاسز میں بچے کتنے ڈل ہو گئے ہیں کتنا ان کا میں خود دیکھتا ہوں بچوں کو کہ ان کو پڑھائی کا اتنا ابھی وہ کیونکہ اقدم ان کے لیے اتنا کام آ گیا اگر کمپیر کریں آن لائن سکول کی جو کلاسز ہیں اور کیریڈ کالجز کی جو پریپریشن ہے تو وہ اکثر کہرتے سر ہنور میں ہم کر لیں گے ہم یہ گھر میں کر لیں گے آپ گھر کے لیے دے دیں تو کیونکہ وہ جو نئے بچے ہیں نئے سٹوئنٹس ہیں کیونکہ وہ ابھی اچانک آن لائن کلاسز میں تھوڑی دیر کلاس ہوتی تھی پھر اپنی مرضی سے کام کرنا جب دل جب ٹائم ملا کام کر لیا رات کو لیٹ سونا صبح لیٹ اٹھنا تو وہ ساری روٹین خراب ہو گئی تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچہ کیسے تیاری کرے گا کیریڈ کالجز کے لیے اور مقابلہ کرے گا پورے بکستان کے بچوں کے ذات تو دیکھیں یہاں پر محول ہوتا ہے صبح کا پھر سپورٹس اور فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں پھر ان کو صبح مارننگ میں ہم پی ٹی اور ایکسرسائز ان کی جو ہے وہ کافی ہوتی جس سے پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں پھر جو ہے رات کو پھر ان کی پرپ ہوتی ہے آفٹر مغرب اور پھر اس کے بعد کھانا کھا کر یہ رات کو جلدی سوتے ہیں صبح ٹائم پر اٹھتے ہیں پھر پانچ نمازیں ہیں وہ ان کو بیش میں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ پورا ایک ڈسپلن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب کیریٹ کالجز میں جائیں تو وہ ایک ان کو وہ جو لائف ہے اس سے پہلے سے ہی وہ آگاہ ہوں اور ان کے لیے وہاں پر جو چیزیں ہیں ہم ان کو ہوسٹل میں ہی پہلے سے کافی ساری چیزیں کروا چکے ہوں تو ان کے لیے وہاں پر لائف آسان ہو ڈسپلن لائف ہو کیریٹ کالجز والوں کو اتنی میند نہ کرنی پڑے دیکھیں کیریٹ کالجز میں جب بچہ جاتا ہے وہاں پر وہ پانچ سال اس کو میند کرواتے ہیں اس کی ڈریلز ہوتی ہیں اس کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آبسٹیکلز ہوتے ہیں پھر اس کی جو کانفیڈنس بیلڈنگ ہوتی ہے پھر اس کی جو ہے وہ مچورٹی اس کے اندر آتی ہے تو یہ ساری چیزیں جب بچے کے اندر آتی ہیں وہ آرمی کے لیے اس سے ستیار ہو رہا ہوتا ہے ان کیریٹ کالجز کا یہ مقصد ہے تو ہماری اکیڈمی کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسا ٹرین کر دیں کہ وہ ملٹری کالجز کے لیے جب وہاں پر جائیں تو پہلے سے ہی وہ ایک ریڈی ہو کے لیے اگر آپ بھی ہائی بروز فورس سکول اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور مختلف ملٹری اور پی ایف کالجز کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ابھی رابطہ کریں دیکھیں دوسرا طریقہ کار ہے کہ گھر بیٹھ کر آپ تیاری کریں گھر بیٹھ کر تیاری کریں ہم آن لائن کلاسز آپ کو دے رہے ہیں آن لائن کلاسز میں آپ کو لیکچرز ملیں گے لائیو لیکچرز ہم اپنا ٹائم نکال کے یہاں پر اتنی کلاسز میں اس میں سے بھی ٹائم نکال کر آپ کو ہم آن لائن پڑھائیں گے اس میں ہم آپ کو لیکچرز دیں گے اس میں ہم آپ کو اسی طرح ٹپس دے رہے ہیں جیسے یہاں پر دے رہے ہیں اسی طرح پھر ہم آپ کو نورٹ سپنے دیتے ہیں پی ڈی ایف میں پھر ہم پاس پیپر سے بچوں کو تیاری کرواتے ہیں اور ٹپس اسی طرح بس یہ ہے کہ ٹائم وہاں پر تھوڑا کم ہوتا ہے یہاں پر بچے چھ سات گھنٹے ہوتے ہیں وہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں آن لائن یہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اگر بہت آؤٹسٹینڈنگ بچہ ہے جو کہ جس کا مائنڈ بہت اچھا ہے اور وہ بہت آسانی سے پک کر لیتا ہے تو وہ آن لائن بھی اچھی طرح تیاری کر کے دے سکتا ہے پرفارنگ کر سکتا ہے لیکن اس کو گھر میں یہ ہے کہ بغیر کسی کے کہے اس کو خود محنت کرنی پڑے گی اگر وہ ایسا بچہ ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا میں کہتا ہوں کہ چانس ضرور بن سکتا ہے اچھ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ بلکل نہ آن لائن کسی کی گائیڈنس ہو نہ کوئی ٹیچر آ رہا ہے نہ کوئی فیزیکل کلاسز ہیں بچہ خود سے کرنا چاہ رہا ہے تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل ہے چاہے جتنا بھی بچہ لائپ ہو اس کے لئے بہت مشکل ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ اس نے پچھلے سال تیاری کی ہے اور وہ اس نے پیپر دیا ہے تو اس سال وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب تیاری کی ضرورت نہیں ہے میں خود سے کر سکتا ہوں تو یہ ان بچوں کا کچھ چانس بن سکتا ہے لیکن بالکل فریش بچہ وہ کہے کہ میں خود سے تیاری کروں گا اور میں سیونت کا کورس پڑھوں گا سکس کا کورس پڑھوں گا میرے خیال ہے مشکل ہے کیونکہ کمپٹیشن اتنا سخت ہے کہ اس میں آپ کا جو آپ کو سیٹ ملنا کافی مشکل ہے اس کے لئے آپ کو فیزیکل یہ جو ہے آنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ٹریننگ انسٹیٹوٹ کو جوائن کرنا پڑے گا تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کو پھر اس کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ جب یہاں پر ہمارے کیڈٹس ہیں آرمی میں پی ایم اے میں ملٹی کالجز میں جب وہ یہاں آتے ہیں بچوں کو ملتے ہیں تو ان کے لئے ایک مختلف قسم کا ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب فیزیکلی ایک بندہ آپ کے پاس کھڑا اور وہ بتائے کہ یار جہاں آپ بیٹھے ہو یہاں ہی میں بیٹھا تھا میں نے تیاری کی تھی آج میں میجر ہوں آج میں کیپٹن ہوں آج میں لیفٹیننٹ ہوں آج میں جو ہے وہ ای 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 می میں اپنی انجینرنگ کمپلیٹ کروں اس کے بعد میں کیپٹن بنوں گا آج میں پی ای 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 می میں ہوں اور مجھے دو سال یہاں گزار کر لیفٹیننٹ مجھے بننا ہوگا تو یہ جب بچوں کے سامنے وہ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی کیڈڈ لائف کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری لائف کیسے گزری وہاں پر پھر ہم نے جو ہے وہ اکیڈمی میں کیسے تیاری کی آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے یہ فلان چیز جو ہے ہم نے کی تھی انٹریویون اس طرح کا ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیس اس طرح کا ہوتا ہے میڈیکل میں یوں ہوتا ہے تو یہ بچوں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وقت ضائع نہ کریں آپ یہ ویڈیو جس بھی وقت دیکھ رہے ہیں چاہے ابھی آپ کے پاس چھ ماہ ہے چاہے ایک سال ہے چاہے دو ماہ ہے آپ لیٹ نہ کریں اس کو اسی وقت سے تیاری شروع کر دیں کچھ لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں جیسے باقی سکولز میں جیسے ای پی ایس میں یا فوجی فونڈیشن میں ایڈمیشن لینا ہے تو ہم نے چلو جی ایک ماہ تیاری کر لی تھوڑا سا لے بس دیکھ لیں بیٹا ایسا نہیں ہے پورے پاکستان سے بچے اپلائی کر رہے ہیں اور ایک ایک سال سے دو دو سال سے وہ تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ کو سوچیں کہ ان جتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی انہوں نے سال میں محنت کی آپ وہ ایک مہنے میں کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر یہاں پر جو ہے اکیڈمیز کے اندر اب جیسے ہماری اکیڈمی ہے منڈے کو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم وہی کسٹنز جو میلٹر کالجز میں آتے ہیں وہی کسٹنز ان سے ہم کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ ہے کہ بار بار جب وہ کسٹنز کرتے رہتے ہیں پھر جب وہ پیپر کے اندر آتا ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں اچھا ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اکیڈمی میں بھیج دیا تو چونکہ ان کے رابطے ہیں اکیڈ کالجز میں تو یہ اپنے بچوں کو کروا لیتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے بالکل بھی گورنمنٹ کالجز میں بہت سخت میرٹ ہوتا ہے بہت سخت جو ہے وہ اس معاملے میں ان کی سختی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی سفارش نہیں ہوتی خصوصا آپ دیکھیں ملٹری کالجز اب کوئی کہتا ہے کہ اگر میرے مامو چاچو کوئی آرمی میں ہے تو میں ان کی سفارش کروا کے دیکھیں ملٹری کالجز میں اپلائی کرنے والے بھی آرمی والے بھی ہیں سیبلینز بھی ہیں اب آرمی میں جو آفیسرز ہیں لیٹ سپورٹ وہ تو سارے کے سارے آفیسرز ہیں اگر سب سفارش کی بات ہے پھر تو سب کے بچوں کو وہ کیسے لیں گے کیونکہ اتنے آفیسرز بھی زیادی سی بات ہے اگر سوز سو میں سے آفیسرز کی میرا خیال ہے ٹونٹی فائیو کے راؤنڈ آباؤڈ سیٹس ہیں جس میں ریٹائیڈ بھی ہیں اور سرونگ بھی ہیں تو ٹونٹی فائیو آفیسرز کی بچے اس میں جا سکتے ہیں باقی اگر سفارش چلے تو پھر تو ساروں کو ہی لینا پڑ جائے تو ایسی کوئی سفارش والا معاملہ نہیں ہوتا بچے کو اپنے بلبوتے پر ہی سب کچھ کرنا ہے میند کریں گے چاہے وہ سیولین ہے چاہے وہ سولجر کا بچہ ہے چاہے وہ آفیسر کا بچہ ہے وہ کامیاب ہوگا اور اس کو سیٹ ملے گی وہ ملٹری کالیج علم میں بھی سیلیکٹ ہوگا حسن عبدال میں بھی ہو سکتا ہے مری میں پی ایف کلوٹو پا پی ایف سر گودہ میں تو اس چینل پر آپ کو مزید جو ہے وہ پی ایف کالیجز کی جیسی ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو اناؤنس کرتے جائیں گے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ